اسلام علیکم جی وہ ہماری یہاں پہ لون میں آئی ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں نے بلکل ہی باہر جانا چھوڑ دی ہے میں نے آکے فریش ہو گئی ہوں اور ابھی جو ہے نا سوچ رہی ہوں کچھ کھا لوں یا چائے پی لوں کیونکہ ابھی آئی تھنک ساڑھے تین ہو رہے ہیں ساڑھے تین پونے چار کا ٹائم ہو رہا ہے تو سوچ رہی ہوں کہ چائے بنا لوں کچھ کھا لوں کیونکہ کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور یہ کام بھی کر رہی تھی تو جو کھایا پیا تھا وہ ہزم ہو گئے اور اب نا مجھے کافی بھوک لگ رہی ہے تو دیکھتی ہوں کیونکہ پھر اسمان کے آنے کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اب یہی سوچ رہی ہوں کہ شام کو کچھ سنیک وغیرہ بنا لوں یا ابھی تھوڑا سا لنچ کر لوں لیٹس سی فریش ہو جاؤں اور ابھی نہ میں کرتی ہوں تھوڑی سی کٹنگ بال بھی کٹوں گی تھوڑے سے ڈرائی ہو جائیں سیرم لگا کے وہ کٹنگ کرتی ہوں پھر اس کے بعد جو ائر بریش لیا تھا ائر بریش کہہ رہی ہوں اس سے جو ہے وہ بھی میں تھوڑا سا ڈرائی کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آج تو میں پکا بال کٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب نہ کٹینا تو یہ جو تھوڑے سے رہ گئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے لینڈ بہت کم نہیں کروں گی لیکن فرنٹ سے اور یہ تھوڑے سے ابھی جب میں کچن میں آئی نا تو مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے نا سپیشلی لنچ کے ٹائم پر صبح کو تو بھاگتے دورتے کچھ نہ کچھ کھا لیا جاتا ہے تو اس ٹائم جب میں کچھ میں آئی تو میں دیکھ رہی تھی میں کیا بنا ہو میں کیا بنا ہو کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دل بھی چاہتا ہے اس ٹائم کھانے کا بھوک بھی لگتی ہے اور کچھ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا بنا لے اچھا بھی بنے اور بھوک بھی نہ لگے کام بھی ہو جائے کیونکہ سارا دن گھر کے کام بھی ہوتے ہیں پھر اپنا ایڈیٹنگ کا بھی ہوتا ہے اور لگے ہی رہتے ہیں چھوٹے موٹے کام آپ کو پتہ ہے سارا دن کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا الحمدللہ بیزی ہونا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انسان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور فضول کی جو سوچیں ہیں فضول کی جو باتیں ہیں نیگٹیوٹی ہے کچھ بھی مائنڈ میں نہیں آتی ٹائم اتنا اچھا گزر جاتا ہے اپنے کاموں میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح سے رات ہو جاتی ہے تو میں تو کہتی ہوں بلیسنگ ہے بیزی ہونا بھی آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں جب کچھن میں آئی نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں پھر میں نے دیکھا کہ میں فریزر میں نا ریپس یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فریز کر دیتی ہوں کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے آپ فریز کر دیتے ہیں تو ان کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ فوراں سے نکالتے ہو اور کچھ نہ کچھ نیا بنا لیتے ہو تو میں نے ایک انڈا پھینٹا وہ میں نے اوملیٹ کی طرح بنا لیا پھر اس کے بعد میں نے دو یہ لے لیا بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں فرائنگ پین جو ہے بڑا چھوٹے سائز کے تو اس میں میں نے سیک لیا ہلکے ہلکے سے ان کو اور اس کے بعد میں چیز ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے چیز بہت اچھی لگتی ہے اور چیز سے بائنڈنگ بھی ان کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلو میں ایک اس طرح سے نا سینڈوچ ٹائپ کا نا ریپ سینڈوچ ٹائپ کا کچھ بنا لیتی ہوں اور یہ میں بھی کھاتی ہوں تو یہ بن رہا ہے میرا لنچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سارے کام ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی پینڈنگ ہیں انشاءاللہ تعالی ون بھائی ون آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آج جنا میں سوچ رہی تھی کہ بس میرا جو ہیئر فالہ نا وہ کافی قویسٹن بھی آ رہے تھے آپ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ بال گرنا بند ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے بال گرنا بلکل بند نہیں ہوئے لیکن ہاں یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی ٹرمینگ کر لیا ہے تھوڑی سی کٹنگ کر لیا ہے ویڈیو میں نہیں بنا سکی انشاءاللہ ہوگا تو شیئر کروں گی کیونکہ میں لنچ کم نہیں کرنا چاہا رہی تھی لیکن جس حساب سے بال گر رہے تھے تو میں نے کہا کچھ تو سر پر بچ ہی جائیں آدھے بھی نہیں رہے بالکل مطلب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا حال ہو گیا میرا کیر کر رہی ہوں سب کچھ کر رہی ہوں لیکن دیفنیٹلی پانی چینج ہوئے ہے ہر چیز چینج ہوئی ہے پوری لائف چینج ہو گئی ہے تو اتنا تو فرق پڑنا ہی تھا سکن پہ اور بالوں پہ اللہ تعالی خیر کرے تو بس تھوڑی تھوڑی میں نے ٹرمینگ کر لی تھوڑی سی کٹنگ کر لی ہے بال تو ابھی بھی گر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو جب بال تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں ٹرمینگ ہو جاتی ہے پھر ذرا بہتر ہو جاتے ہیں دال میں نے بھگوئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ میں کباب بنا لوں یا کچھ اس کا اس طرح کے نا کباب ٹکیاں کچھ بنا کے رکھ دوں گی تو یہ جب میں نے بھگوئی اور اس کو میں نے پریشر دیا تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی تھی تو اس لیے یہ اب رکھوں گی سالن بناؤں گی اس کا مطلب سالن کی طرح یا دال چاوال کچھ ایسا بناؤں گی ابھی نا رات کے ٹائم میں اور میرے ہزبنٹ جو ہیں ہم دونوں جا رہے ہیں باہر میں نے اسمان کے فرنڈ کے لیے بریانی بنائی تھی جو کہ میں نے بلاؤگر بیٹ کچن پر شیئر بھی کی تو وہ دینے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اسمان نے جانا تھا تونوں نے مجھے کہا کہ چلو آپ بھی چلی چلو گھر میں اکیلے بیٹھ کے کیا کروگی تو ساتھ چلو ایک چکر بھی لگ جائے گا تھوڑا سا بار گھوم بھی لوگی اور اچھا لگتا ہے نا اس طرح سے جب انسان بار جاتا ہے تھوڑا سا چکر لگا کے آ جاتا ہے نا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے باقی یہاں پہ اور کوئی ایکٹیوٹی ایسی ہے ہی نہیں خلال اور کووٹ کی وجہ سے ڈیڈ بھی بہت لگتا ہے تو اس طرح سے آنا جانا بھی نہیں ہے گھروں میں یا اس طرح سے تو جب ہم یہاں پہ پہنچے تو اسمان ان کو دینے کے لیے جا رہے تھے بریانی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں مجھے لیڈل پہ چھوڑ دیں ایکچلی نا دس بجے یہ بند ہو جاتا ہے ویک ڈیز میں تو ابھی یہ بند ہونے والا تھا تھوڑا سا ٹائم تو خیر تھا تو میں نے کہا چلے آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ دیں میرا ٹائم اچھا گزر جائے گا اور میں دیکھ لوں گی کچھ لینا ہوگا یا ویسے ہی دیکھ کے ہی اچھا لگتا ہے کچھ لینا ہو نا ویسے ہی اچھا لگتا ہے لیکن میں نے دو تین چیزیں لینا تھی اوائل جو ہے وہ میں نے لینا تھا کیونکہ ختم ہونے والا تھا اور ایک دو اور چیزیں میں نے انڈے وغیرہ لینے تھے یہ لینے کے لیے پھر میں یہاں پہ آگئی عثمان چلے گئے فرینڈ کے پاس اور آدھا گھنٹہ گھنٹہ آرام سے میرا اس طرح سے گزر گیا مجھے خیر یہ اچھا لگتا ہے گراسری شاپنگ کرنا تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم گزر گیا تو میں باہر آگئی اور عثمان پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں گاڑی کے اوپر میں نے ساری چیزیں لکھی ہیں ایڈونڈ نو کہاں گئے ہیں حالکہ ابھی آئے میرے پیچھے پھر غائب ہو گئے بتہ نہیں کہاں گئے ہیں ویٹی سب کچھ یہاں پہ نا اس ٹائم پہ بس کلوز بند ہی کر رہے تھے بلکل ملک بھی نہیں ملا مجھے لیکن چلیں اب یہ ایک باٹل رکھیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آج ایک بہت اچھی بات اچھی بات اس طرح سے کہ میں جب سے آئی ہوں نا یہاں پہ یوکے آئی ہوں تو میں نے باہر سے ایسی کوئی آئیسکریم نہیں کھائی تھی ہاں ایک بار میں نے آلڈی سے لی تھی اور ابھی میں آزدہ سے لے کر آئی لیکن اس طرح کی کوئی نہیں کھائی تھی تو آج جب پھر میں یہاں پہ آئی نا تو اسمان کے فرنڈ پھر مجھ سے سپیشل ملنے آئے تو انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ آپ چلیں کچھ کھلاتا ہوں آپ کو میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کھا رہی کھانا ہم گھر بنا گیا ہیں تو پھر انہوں نے زبردستی مطلب آئیسکریم جو اینا میں کھلائی اور بہت اچھا لگا اتنے دنوں کے بعد اتنے عرصے کے بعد فرس ٹائم یوکے میں آئیسکریم کھا کے بڑا اچھا لگا ایک کوسچنہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے ڈیلی آتا ہے کہ آپ کونسی نائٹکریم یوز کر رہی ہیں تو یہ جی میں پاکستان سے لے کر آئی تھی الفتح سے اور میں نے ابھی تک یہاں سے نہیں لی کیوں نہیں لی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں گی میں کچھ دنوں میں بتاؤں گی کہ کیا ریزن ہے تو یہ فیلحال میں یوز کر رہی ہوں اور یہ ختم ہونے والی ہے میں ایک منٹ کلوز اپ میں دکھاتی ہوں اس کو رکھ کے یہ جو کریم ہے نا یہ میں نے اسلام آباد میں سینٹورس سے الفتح سے لی تھی آنے سے پہلے اور میں نے آپ کے ساتھ ایک ولاغ میں بھی شیئر کی تھی تو ابھی تک نہ میں یہی یوز کر رہی ہوں رات کی ٹائم میں لگاتی ہوں اور میں ہفتے میں چار سے پانچ دن لگاتی ہوں ایک دو دن میں خود ہی گیپ دیتی ہوں کوئی بھی دن مطلب میں گیپ دے دیتی ہوں تو اتنی زیادہ مجھے questions آ رہے تھے نا کون سی لگا رہی ہیں کون سی لگا رہی ہیں ایک میں لگاتی ہوں یہ اور دوسری آپ کو دکھاتی ہوں جو میں under eye کا جتنا بھی area نا وہاں پہ لگاتی ہوں تو یہ جو ہے نا مجھے اچھی لگیا یہ ریزرٹ بھی اچھے ملے ہیں ریگولر لگا رہی ہوں میں اور یہ آلموسٹ بالکل ختم ہی ہے بالکل ختم میں تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی رہتی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے ابھی میں نے پروجیکٹس لینے ہیں ابھی تک میں نے کوئی نہیں لیا اور جب میں لوں گی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور یہ والی جو ہے نا یہ والی جو ہے نا یہ میں لگاتی ہوں رات کے ٹائم ایک منٹ پتہ نہیں کیا ہو گیا فوکس کیوں نہیں کر رہا اچھا جی یہ دونوں جو ہے نا سیم کمپنی کی ہیں ایوالائن کی ہیں اور یہ جو ہے نا میں لگاتی ہوں انٹی رنگل ہے میری سکن جو ہے نا بہت زیادہ ڈرائ ہے اور ڈرائی سکن کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ پرپر اس کو مویسچر نہ دیں مویسچرائزنگ نہ کریں تو فوراں سے رنگلز آنے لگ جاتی ہیں ویسے بھی بہت ارلی ایج میں آپ کی جو یہ لائنز ہوتی ہیں نا فائن لائنز جو ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں تو یہ میں لگاتی ہوں یہ دو ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے ابھی لوں گی بہت سارے پلانز ہیں دعا کیجئے گا اللہ تعالی خیر کرے تو یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی میں لوں گی نا میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی یہ دونوں کریمز جو ہیں ابھی ختم ہونے والی ہیں اور دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا کونسی لے کر آتی ہوں میں ویسے لاریل لگاتی ہوں بہت سالوں سے لاریل کی لگا رہی ہوں لیکن ابھی میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتی ہوں تو اس لئے میں یہ لے کر آئی اور مجھے اچھا لگ ہے سیٹسفائے ہوئی ہوں میں اور یہاں پہ لائٹ بھی کم ہے اس لئے یہ پرابلم کر رہا ہے تھنکیو فر ووچنگ انشاءاللہ تعالی کل میں لیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ